بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ جو ساتھ میں کچھیں بناتا تھا میں نے شروع کی تھی اس کے نتیجے میں مجھے پھونوں کے ہاتھ نہیں پہنائے گائیں گے یہ ایک مشکل جدوجہت تھی اس سارے دورانیاں میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں متعدد بات مجھے ایک اعلام دیا گیا کہ میں اور بریم نواز ملک چھوڑ کر لندن چلے جائیں چند ماہ قبل جب میں لندن میں تھا تو مجھے یہ پیغام ملا کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں اور اپنی اہلیہ کا علاج کروائیں کیس خود بخود دم توڑ جائے گا گو کہ میری ذات کے لیے یہ راستہ آسان تھا مگر میں نے یہ بات نہیں مانی میں نے اپنے لیے نہیں سوچا اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں سوچا اس گناہونی سادش میں شریک افراد کون ہیں ان افراد نے نہ صرف اداروں کو پامال کیا بلکہ اپنے آئینی حلف سے غرداری کے بھی مرتقب ہوئے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اندھی طاقت کے بل گوتے پر یہ لوگ بچ جائیں گے تو وہ جان لے کہ وقت بدل چکا ہے آئین اور قانون وہ جوٹوں ترے روننے والوں کا قوم انشاءاللہ محاسبہ کرے گی بلکہ ان کے سیاسی مہونوں کا بھی جو ان کی آلہ کار بلتے ہیں احتساب کے مقدمے اور فیترے ہی نہیں میرے خلاف ہر وہ ہتھکندہ آزمایا گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی میں نے صرف ایک سو نو پیشیں نہیں ملتی بلکہ اپنے خلاف غرداری کے فتوے بھی سنیں موسنک نون کے رہنماؤں اور کارپنوں پر بطرین صبر بھی برداشت کیے جس جدوجہد کا میں نے آغاز کیا ہے اس میں اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں اور اسی طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں کوئی پھانسی چڑھتا ہے کوئی جلاوطن ہوتا ہے کسی کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں کوئی کلوں میں قید ہوتا ہے کسی کو ہائی جیکر قرار دیا جاتا ہے کسی کو بزارتِ عزمہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے کوئی تاہیات نہ اہل قرار پاتا ہے اور کسی کو گردار بنایا جاتا ہے سیاسی